بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑے ایک سنسٹیو ٹاپک پہ بات کریں گے کہ انسلٹ کو جو ہے وہ کیسے ہم رسپاؤنڈ کریں ایک ریالیٹی آپ یاد رکھیے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریالیٹی اگر زندگی میں آپ نے یاد کر لی تو آپ کو کبھی بھی جو ہے نا کوئی انسان دکھی نہیں کر سکے گا انسان کو دکھ اور خوشی اس کی اپنی ذات دیتی ہے وہ خود خود کو دکھ دیتا ہے اور وہ خود خود کو خوشی دیتا ہے آپ کو کبھی بھی باہر سے دکھ تب تک دکھی نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو اجازت نہ دیں کہ مجھے دکھی ہونے اور آپ کو کوئی خوشی تب تک خوشی نہیں دے سکتی جب تک آپ اپنے آپ کو اجازت نہ دیں کہ مجھے اس بات پہ خوش ہونے یہ جو دنیا ہے نا دنیا آپ اس دنیا کو دیکھیں تو اس دنیا میں ہر انسان ایک بائر ہے اور ایک سیلر ہے بائر وہ ہو سکتا ہے اچھی باتوں کا ہو اور سیلر وہ ہو سکتا ہے بری باتوں کا ہو مطلب وہ بری باتیں کہنا جانتا ہو اور اچھی باتیں سننا جانتا ہو یہ مجورٹی میں آپ کو لوگ ملیں گے آپ اچھے بندے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ اچھی باتیں آپ کو بیچے گا آپ برے بندے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بری باتیں بیچے گا لیکن اس دنیا میں مجورٹی میں آپ کو برے بندے ملیں گے کیونکہ ہماری جو تربیت ہے وہ سوشل میڈیا کر رہا ہے ہمارے جو نیگٹیو امپیکٹس ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں ہماری ذات پہ تو ہم نیگٹیوٹی زیادہ لے کے چاہ رہے ہیں تانے چھٹ چھٹی باتوں پہ بے سبرے ہو جانا برداشت کی کمی ہو جانا یہ کومن ہے اب آپ برے انسان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو تنز کرے گا تانے کرے گا نیگٹیو باتیں کہے گا اب اگر آپ کو وہ کہے گا اور آپ اس کو جیسے فرض کریں میرے پاس یہ ایک ریموٹ ہے اور میں آپ کو یہ دیتا ہوں اور اگر آپ نے یہ لے لیا تو آپ اس کے باہر ہو گئے اور میں اس کا سیلر ہو گیا میں نے یہ آپ کو بیش دیا اسی طرح اگر اس نے آپ کو بری باتیں تانز تانے جو بھی آپ کو کہے وہ آپ نے اپنے اوپر رکھ کے ایکسپٹ کر لیے تو آپ اس کے باہر ہو گئے آپ کبھی بھی زندگی میں باہر نہ بنیے گا بری باتوں کا اچھی چیزوں کا آپ سیلر بنیں مفتری ویڈیوز آپ کو ملیں گی ان کو ریاکٹ کریں ان کو ریسپاؤنڈ کریں نہ ریاکٹ کریں نہ ریسپاؤنڈ کریں کیا کریں وہ میں آگے جا گے آپ کو لیٹر آن ویڈیوز میں ویڈیو میں بتاتا ہوں لیکن اس ریالیٹی کو آپ سمجھیں ذرا کہ آپ نے نہ تو باہر بننا ہے نہ تو سیلر بننا ہے بری باتوں کا آپ نے جو چیزیں ہوں گی جو 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 باتیں ہوں گی ان کے ہمیشہ آپ جو ہے وہ باہر بنیں سیلر بنیں وہ بڑا ضروری ہے اور اگر کوئی برا کہتا ہے تو وہاں ڈانڈ بی سیلر ڈانڈ بی باہر وہاں آپ سیلر بنیں اچھی چیز کا آپ جب زندگی میں کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اردگرد مجورٹی میں لوگ نیگٹیو اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ سے جلنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں شاید میری قسمت میں کیا ہے کہ میرے دوست بہت کام ہے بہت کم لوگوں کے ساتھ میری بھنتی ہے شاید میرے اندر ہی کوئی عیب ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ ایک کامیابی کا ایک سیڑی بھی اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کے اردگرد جو لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ نیگٹیو ہو جاتے ہیں تنستانے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں آپ اس ایک سیچویشن میں آ جاتے ہو کہ آپ اس سیچویشن میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سیچویشن میں سے یا تو ریاکٹ کرنا چاہتے ہو یا ریسپاؤنڈ کرنا چاہتے ہو اس سیچویشن میں نہ ریاکٹ کریں اور نہ ریسپاؤنڈ کریں یہ کامن ہے یہ کامن ہے یہاں کیا کرنا چاہیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں and you need to work on yourself اپنے آپ پہ کام کریں دیکھیں دنیا میں آپ دنیا کو نہیں بدل سکتے آپ خود کو بدل سکتے ہیں آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے آپ کو زیادہ صبر کرنا چاہیے آپ کو زیادہ اپنے اندر بہتری کو رکھنا چاہیے اور لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اس بات کو بھی آپ ذن نشین کر لیجئے گا اگر دس لوگ آپ سے خوش ہیں تو دس لوگ آپ سے دکھی ہیں کیونکہ ان سے زیادہ آپ کامیاب ہیں اور کامیاب آپ کو ہوتے میں دیکھ کے وہ سمجھیں گے کہ شاید ان کا کچھ جا رہا ہے اپنی ذات کو اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہے وہ آپ کو تنز بھی کر رہا ہے تانے بھی کر رہا ہے آپ اسے صرف سمائل پاس کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ رییکٹ کریں گے آپ ریسپاؤنڈ کریں گے تو ذرا سمجھیں گے اس بات کو رییکٹ کرنے میں بھی آپ کی انرجی جائے گی اور ریسپاؤنڈ کرنے میں بھی آپ کی انرجی جائے گی آپ ریسپاؤنڈ کریں گے تو آپ اس بندے کو یہ اٹینشنلی یا ان اٹینشنلی آپ اس کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے تیری بات کو سنا اور تیری بات کے اوپر جو ہے نا میرا یہ ریسپاؤنڈ ہے نہیں ایوری سیچویشن میں یا کسی سیچویشن میں آپ کو لگے کہ معاملہ یہاں نہ تو رییکٹ سے حل ہوگا نا ریسپاؤنڈ سے حل ہوگا تو وہاں خموشی ہے سبر کرنا ضروری ہے آپ کو کسی انسان نے کہہ دیا یار تم کالے ہو ہمارے ادھر جو ہے وہ کالے کالا لگنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی گالی ہے وہ آپ اس بندے کو کہیں جی تیری احسی کی تیسی تو بھی کالا تیرا بھی وہ بھی کالے ہے بھی کالے آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو رییکٹ کیا مطلب جیسا اس نے کیا ویسا آپ نے کیا لیکن اگر آپ نے اس کے بدلے میں کہا اس نے کہا کہ تم کالے لگ رہے ہو تو آپ نے اس نے کہا تو کھوڑا چٹا تو بھی تو کوجہ ہے تم بھی تو کالے ہو تم بھی تو کوجہ ہو یہاں بھی آپ نے جل کے یہ ریسپاؤنس دیا آپ نے خوشی سے تو نہیں ریسپاؤنس دیا رییکٹ فوراں اس کے جواب اسی طرح کا ریسپاؤنڈ تھوڑا جواب ڈیفرنٹ لیکن اگر آپ ذرا سمجھو اگر آپ یہاں سبر کر لیتے اور آپ کوئی جواب ہی نہ دیتے تو آپ اس بندے کو ایک میسیج دیتے کہ تمہاری اس بات نے مجھے جلایا نہیں ہے تمہاری اس بات نے میرے اوپر کوئی امپیکٹ ہی نہیں ڈالا سر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے نا سب سے پہلے وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا یہ ریالیٹی ہے نائنٹی فائی پرشنٹ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے جن لوگ کے ساتھ آپ اچھا کر کے دیکھ لو نا ہم دے تو اللہ کا شکر ہے بہت لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے نائنٹی پرشنٹ ریشو نکالی ہے اس کی نائنٹی پرشنٹ آپ کے خلاف ہوں گے اور وہی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ برا کرنے کا وقت انتظار کر رہے ہوں گے وہ آپ کو نیگٹیوٹی زیادہ دیں گے اس سیچویشن میں اگر آپ سبر کر لیتے ہو تو آپ کی جو سب سے آئرن پریکٹس ہے وہ سبر ہے سبر ہی آپ کو کامیاب کرتا ہے لیکن ہر سیچویشن میں آپ سبر نہیں کر سکتے جس سیچویشن میں آپ سبر نہیں کر سکتے پانی سر سے گزر رہا ہے بیٹریز دیس چھوڑ دو بھائی اس کو اس کے حال پہ آپ وہاں ری ایکٹ کرو گے تو بھی برا ہے ریسپانڈ کرو گے تو بھی برا ہے لڑو گے جگڑو گے سب چیزیں غلط ہیں آپ کسی برے انسان کے ساتھ کبھی بھی برے طریقے سے برتاؤ نہیں کر سکتے آپ کو ہر سیچویشن کو پیرنٹس اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ جانے ان جانے میں یہ کرتے رہتے ہیں ایک چودہ سال کے بچے نے مجھے یہ بات بتائی کہ سر میرے ماں باپ جو ہیں مجھے سب سے دکھ گصہ دلاتے ہیں سب سے دکھتا نمارتے ہیں ہر وقت مجھے بری باتیں کرتے رہتے ہیں مجھے اتنی نفرت ہوتی جا رہی ہے اپنے ماں باپ سے میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لو امیجن کرو چودہ سال کا لڑکا اور یہ کہانی گھرگر میں آپ کو ملے گی میں نے صرف اسے یہ کی چیز سکھائی سبر کرو ضروری نہیں کہ ماں باپ کی ہر چیز جو ہے وہ اچھی ہو یا ہر چیز ان کی بری ہو لیکن ہمیں حکم ہے کہ سبر کرنے کا حکم ہے ماں باپ کوف کرنے کا حکم نہیں ہے آپ باہر کے لوگوں کو نہیں بدل سکتے آپ ماں باپ تو نہیں بدل سکتے تو کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے جس سبر 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 اور وہی ہوا سبر کے ساتھ وہ حالات و معاملات بہتر ہو گئے آپ کی اگر انوائرمنٹ میں ڈپریشن ہے مطلب انوائرمنٹ میں لائگیٹیو لوگ ہیں وہ آفیس کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے وہ گھر کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے وہ کسی بھی جگہ کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے اس سیچویشن میں کیا کرنا ہے صرف سبر بوس آپ کو تانے مار رہا ہے امپلوئی آپ کو تانے مار رہا ہے کوئی آپ کو بری باتیں کہہ رہا ہے صرف سبر سبر بہترین ٹول ہے ہر چیز کو ڈیل کرنے کا ہزبنڈ اور وائف میں آپ کومن میسٹک دیکھ لیجئے گا یا تو ہزبنڈ ہوگا یا وائف ہوگا ایک بندہ تانے مار رہا ہے یا اسے تنز کر رہا ہے یا بری باتیں کر رہا ہے دوسرا اس کو اسے فائٹ کر رہا ہے یا رسپاؤنڈ کر رہا ہے سر میں چاہتی ہوں میرا شوہر بدل جائے بدل جائے کہ وہ مجھے تنز نہ مارے مجھے تانے نہ مارے اس لڑکی نے کتنے سال لگا دیئے ایک لڑکی نے کہ اپنے شوہر کو بدل سکے اس کی منٹیلیٹی کو بدل سکے وہ پھر بھی تانے مارتا وہ پھر بھی تنز مارتا جب میں نے اس کو یہ چیز سمجھائی کہ پرابلم کہاں ہے یہ پرابلم میرے شوہر میں ہے میں نے کہا نہیں پرابلم آپ میں ہے آپ خود کو دکھی کر رہی ہیں آپ ان کو تو نہیں بدل سکتی لیکن اپنے آپ کو تو بدل سکتی ہیں جب انہوں نے میری اس باتوں پر عمل کیا تو انہوں نے بھی اپنی زندگی بدل لی آپ پرابلم باہر سے کیوں سمجھ رہے ہو پرابلم باہر سے پرابلم تو اندر سے ہے اب کوئی انسان مجھے گالی دے دے کوئی انسان مجھے برا کہہ دے اب میں بھی بدلے میں اس کو گالیاں دینے لگ پڑوں میں بھی بدلے میں اس کو برا کرنے لگ پڑوں تو میرے میں اور اس میں ڈیفرنس نہیں ہوگا ایک حد تک مجھے برداشت کرنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بہت زیادہ پانی سہر سے اوپر ہو رہا ہے تو مجھے وہاں سے چلا جانا چاہیے لیکن اگر پھر بھی کوئی حد ہے تو پھر بھی مجھے ریسپاؤنڈ کرنا چاہیے رییکٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ریسپاؤنڈ اس سینریو میں کیا ہو سکتا ہے مجھے اگر کوئی انسان میرا برا کرنا چاہ رہا ہے مجھے ایسے فیکٹس کو انوال کرنا چاہیے جو اس کو روک سکتے ہیں میں خود روکنے کی بجائے بیٹر اس دس کہ میں کسی قانون کو جو ہے وہ حرکت میں لاؤں یا ان کو اپروچ کروں اور کہوں کہ جی یہ انسان مجھے گالیاں دیلے یہ انسان میں ایسا برا کر رہا ہے بٹ وہ لاسٹ ایج ہونی چاہیے فرسٹ ایج سبر ہونی چاہیے ہمارے ادھر آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں بڑے بڑے ماشاءاللہ فالیسفر بیٹھے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں جی آپ ریسپاؤنڈ کریں یا رییکٹ کریں آپ رییکٹ کر کے ریسپاؤنڈ کر کے رشتوں کو کھوکلا کر لیں گے سبر کریں سبر بہت بڑی چیز ہے ماں باپ کیا گیا آپ کیا ریسپاؤنڈ کریں گے اگر وہ کہتے ہیں جی تیرا رنگ جیسے کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے وہ چچا کا بیٹا جو ہے وہ پاس ہو گیا اور تو جو ہے وہ فیل ہو گیا تو آپ اپنی ماں کو کہیں گے آپ بھی فیل ہو گئی تھی یا اببو کو کہیں گے جی پپا جی آپ بھی فیل ہو گئی سبر ہے مین چیز سبر ہے دنیا میں اچھی باتیں کہنے والے بنیں اور یہ مجھ سوچیں کہ دنیا آپ کے لیے فرینڈلی ہے یا فیوریبل ہے بھائی نہیں ہے یہ دنیا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اس دنیا میں رہنا کیونکہ یہاں آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے یہاں آپ ہر کسی کے سکتے سو بیٹریز دیس ایوری سیچویشن میں سبر کرنا سیکھیں اور سبر وہ دنیا کا مشکل کام ہے جو مشکل سے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد زندگی آسان ہو جاتی ہے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے برداشت کریں سبر کریں رییکٹ نہ کریں ریسپاؤنڈ نہ کریں دیکھیں زندگی میں رشتے کیسے آپ کے ہو جاتے ہیں باقی ویڈیو کے اتام یہی کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے ہم سب کو زندگیوں میں سکون رکھے ہمیں پور سکون رکھے اپنا خیار رکھی گا السلام علیکم اللہ حافظ